ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے اس وقت کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لکھا رہی ہے آپ کو بتا دوستو دیش کے ڈاکٹروں نے کھولا موڈی کے خلاف مورچہ بولے پورے دیش کو برباد کر دیا ہے جی ہاں کورونا کی دوسری لیر نہیں بلکہ سنامی آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوست دوستو اگلی بگ بریک ہی میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دراصل دوستو آپ کو لوگوں بتا دیں ہندو مسلمان کی ایک تا دیکھنے کو ملی مسلمان کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کا انتیم سنسکار جن کے پریوار نے ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا ان کا انتیم سنسکار مسلم بھائی کر رہا ہے جی ہاں پترکاروں نے بولا بڑا حملہ بولے موڈی جی اب کپڑوں سے پہچان کر بتاؤ اس میں کون ہندو اور کون مسلمان ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پ دوستو شیف سینہ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے سورگ کا سپنے دکھا کر شمشان اور خبرستان میں بدل دیا دیش کو جیا موڈی پورے دیش کو لے ڈوبے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوستو پھر سے ایک بار گوڈی میڈیا نے راگا موڈی کا راپا دراصل دوستو ان دنوں ایک نیا ورڈ نکل کر آیا ہے کہ اس میں سسٹم کی غلطی ہے سوچی دوستو موڈی نے اب اس گوڈی میڈیا کو ایک نیا ورڈ دے دیا ہے کہ بھئی ہماری آلوچنا مت کرو اب ایک ورڈ لے لو سسٹم اور اس کو کوسو اب پوری گوڈی میڈیا کے رہی کہ اس میں سسٹم کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سوچی دوستو یہ سسٹم کیا ہوتا ہے اس سسٹم کو چلانے والی بھی سرکاری ہوتی ہے ان گدھو کو کوئی جا کے سمجھا دیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو دیش کی وطر منتری نلمر اسیتر آمن کے پتی نے بھی گھولا موڈی کے خلاف مورچہ بولے فلال سواست ویوستہ کو لے کر پوری طریقے سے فیل موڈی سرکار جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر گیور دراصل دوستو آپ کو بتا دے دیش کی ارتشاستلی اور سب سے بڑے چار ڈاکٹروں نے کھولا موڈی کے خلاف مورچہ بولے فلال یہ کورونا کی لہر نہیں بلکہ کورونا کی سنامی ہے جیا کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور کئی لوگ موت کی کگار پر کھڑے ہوئے ابھی بھی سرکار کے کان نہیں کھلے جیا سرکار کو پورا ایک سال ملا تھا دوستو تیاری کرنے کے لیے سواست کی لیکن سرکار نے تیاری تو کی لیکن دوستو آنے والے چناؤ کی آنے والے جو پانچو راجوں میں چناؤ تھے سرکار نے دوستو ایک سال پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دی تھی سرکار کو بھی لگا ہوگا کہ ہم کیا کریں یہ تیاریاں کر کے لوگ مرتے ہیں تو مرے بھائیہ ہمیں تو پانچو راجوں میں چناؤ جیتنا ہے اور اگر ج جیت نہیں بھی پائے تو ہم سرکار گرا کر سرکار بنے لیں گے ہاں کورونا آئے تو آیا کرے ہمیں اس سے کیا کرنا آج لاکھوں لوگوں کی جان جا رہی ہے کل کروڑوں کی جائے گی ہمیں تو ووٹ ملتے رہیں گے اور ہماری سرکار یوں ہی چلتی رہے گی کیونکہ اب سب لوگ اپنے انڈر میں جیا اب تو اپن سپریم کورٹ پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں وہ بھی اپنے ہی پکش میں فیصلہ دے گا یہ سرکار کی نیتیاں ہو گئی ہیں سوچئے دوستو آج ڈا اس خدم نہیں اٹھائے سرکار نے دوستو کوئی کڑے خدم نہیں اٹھائے اور جس کا انجام آج آپ اور ہم بھگتی رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے پریجن مر رہے ہیں اسپتال کے باہر ہی دوستو آکسیزن نہیں مل پا رہا ہے بیٹ کی کمی ہے اور موڈی سرکار کے آسفلتہ پر کہیں نہ کہیں دوستو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل یہ آپ کو بتا دے شف سینہ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال آخرکار موڈی نے سرگ کا سپنا دکھا کر بدل ہی دیا اس پورے پورے مبھارت کو جو یہاں پر شمشان اور قبرستان میں موڈی جی کو بڑا شوق تھا کہ اگر قبرستان بنے گا تو شمشان بھی بنے گا لو بھائی اب بن گیا شمشان بھی اور قبرستان بھی اب ایک کام کرو موڈی جی سے بولو کہ اپنی چھاتی پر لے کے ان دونوں ہی چیزوں کو گھومیں شف سینہ نے بڑا حملہ بولتے کہا کہ فیلال سرگ کا سپنا دکھانے والی موڈی سرکار نے دیش کو برباد کر دیا جی ہاں دیش میں آج آپات کالین جیسی استیتی ہو گئی دوستو بلکل امرجنسی جیسے حالات ہو گئے اور یہ دوسری لہر نہیں بلکہ اس کو کورونا کی سنامی کہا جا رہا ہے سوچیے دوستو ایک سال پہلے بھی یہی حالات تھے بلکہ دوستو اب کی باہر تو اس سے بھی بتر حالات ہو گئے بڑے بڑے ایکٹر دوستو موڈی سرکار پر نشانہ سادرہ ہے اور موڈ موڈی کی کمیاں گنانے میں لگے لیکن دوستو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کنگنا ناوت جیسے چاٹوکار موڈی کا پکش لے رہا ہے شرم آنا چاہیے دوستو کنگنا ناوت تو دوستو لڑکی کہلانے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ اگر جو انسان کا درد نہ سمجھ سکے جو بھکتی میں اتنی لین ہو جار جو موڈی سرکار کی دلالی کرے جو یہ بھی نہ دیکھے کہ آج کئی محلاؤں کی جانے جا رہی ہیں آج کئی لوگ اپنے باپ کو کھو رہا ہے کوئی اپنی ماں کو کھو رہا ہے تو کوئی دوستو اپنی پتنی کو کھو رہا ہے ان لوگ سے جا کر پوچھئے دوستو ان کا درد کیا ہے جو کھوتا ہے دوستو بس وہی جان سکتا ہے کہ اس کو درد کس حد تک مل رہا ہے لیکن یہ لوگ دوستو ابھی بھی سرکار کو نہیں بلکہ سسٹم کو دوشی قرار دے رہا ہے سوچئے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنے گلکہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں جہاں دلی میں ہنسہ ہوئی تھی وہاں پر مسلمان کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کا انتم سمکار جی ہندو مسلم ایک دوسرے کو دوستو پلازمہ دے رہا ہے پھر سے ایک بار دیش میں ہندو مسلمان کی ایک تا دیکھنے کو مل رہی ہے مسلمانوں نے پھر سے ثابت کر دیا جس مسلمان کو یہ گودی میڈیا یہ ننگی میڈیا اور یہ دلال بھاجپا کی سرکار دوستو بدنام کرتی تھی کہ مسلمانوں نے کورونا فیلائے آج وہی مسلمان ہندو بھائیوں کو جن دوستو پریوار والے بھی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے ان کا انتم سمکار کر رہا ہے دوستو کیا یہ ہمارے دیش میں صرف دوستو ہندو بھائی مسلم ہی نہیں ہندو بھائی بھی دوستو کاندھا دے رہا ہے سوچیے دوستو جن لوگوں کے پریواروں میں دوستو یہاں پر ساتھ دکھائی دے رہی ہے ہندو مسلمان کی ایک تا پترکاروں نے بڑا حملہ بولتے کہ موڈی جی اب پہچانیے اب ذرا کپڑوں سے پہچانیے کہ ان میں سے یہ لوگ کون ہیں جی ہاں موڈی جی کا وہ آئلہ ہے نا دوستو کہ میں کپڑے سے پہچان لیتا ہوں کون ہے ذرا موڈی سے پوچھے کھوئی کہ بھائیہ کپڑے سے پہچان کے بتاؤ یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئیں اور ایک دوسرے کی مدد کیوں کر رہا ہے یہ بات تو سچ ہے دوستو کہ ہندو مسلم ایک تا ہمارے دیش میں ہمیشہ سے بہت ہی اوچ رہی ہے اور جو بھائی چاہے وہ ہندو مسلم سی کسائی سب ہی لوگوں کے بیچ میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے کیونکہ دوستو سرکاریں تو آتی ہیں اور چلی جاتی یہ لیکن انسانیت بڑی چیز ہوتی ہے یہ سرکار بھی دوستو ایک دن چلی ہی جائے گی ہٹلر بھی سوچتا تھا کہ اس کو کوئی ہرا نہیں پائے گا اسے کوئی ختم نہیں کر پائے گا لیکن وہ بھی چلے گا سوچئے دوستو بڑے بڑے رجوال راجہ جو اپنی طاقت پر لوگوں کو دبایا کرتے تھے ان کی ریاستیں ختم ہو گئی تو موڈی سرکار کی کیا بسات یہ سرکار بھی ایک دن چلی ہی جائے گی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگ دینے والا محملہ صاحب نے جی ہاں یو پی سے دوستو آپ کو بتا دیں یو پی میں بینہ پی پی کٹ کے ہی ہو کیے جا رہا ہے ٹیسٹ سوچئے دوستو بینہ پی پی کٹ کے اب ٹیسٹ کیے جا رہا ہے یہ حالت ہو گئی ہے آج کورونا دم توڑا ہے دیش میں موتوں کے آکڑے بڑھتے جا رہا ہے اور اس طریقے کی لاپروائی جو ہے دوستو وہ بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف سرکار جو ہے وہ بنگال میں اپنا پرچار کرنے میں لگی ہے دوسری طرف کورونا گائیڈ لائن کی دھجے ہڑائی جا رہی ہیں ابھی بھی دوستو جی پی نہ بینہ ماسک کے دکھ رہا ہے بینہ ماسک کے وہ دلی بھوش کے ساتھ ریلیا کر رہا ہے کیا بھئیہ کورونا گائیڈ لائن کو فولو کر لو گئے تو آپ کا کیا چل جائے گا یا آپ لوگوں نے صرف یہ کورونا کی جو گائیڈ لائن سے یہ عام جنتہ کے لیے بنائی ہے خود کے لیے نہیں بنائی ہے بتا دوستو آپ سرکار کو کون مارے سرکار کو کون جیل میں ڈالے گا ان کے اوپر کون جروانہ لگائے گا کسی پولیس والے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سرکار کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جروانہ لگائے یا بھئیہ ان کو جیل میں ڈال دے کیونکہ یہ تو بچارہ عام آدمی بھگتتا ہے وہ ہی ووڈ بھی دیتا ہے اور وہ ہی مار بھی کھاتا ہے وہ ہی جو بھئیہ کرایا وہ بھی بھرتا ہے جو ہی آپ پر جروانہ کیونکہ بھئیہ آپ لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ آپ دیش میں کورونا فیلاؤ گئے اور دیش میں دوستو آج کل بنگال میں ہر دوسرا آدمی کورونا پوزیٹیو نکل رہ ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کے پردان منطری نریند موڈی نے جو آج چرنوں میں چناؤ رکھوا ہیں ای سی کی مذک سے الیکشن کمیشن کو دوستو بڑیا اپنے انڈر میں لے کر اور یہ بات تو سچ ہے کہ فیلال الیکشن کمیشن پوری طریقے سے دوستو بھاچپا آئیوگ میں تبدیل ہو چکا ہے آج جب مجھے شرم یہ آتی ہے دوستو کہ آج جب سپریم کورٹ جو یہاں پر دلی ہائی کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی کوشش کری آکسیجن روکنے کی تو اس کو فاسی دی جائے گی تب سپریم کورٹ فوراں آگا ہے موڈی کا پکشکار بن کر اور یہ کہا کہ فیلال ہم فیصلہ لیں گے اس پر جی ہاں اور روک لگا دی دلی ہائی کورٹ اور مہارش ہائی کورٹ کے فیصلے پر اس سے ایک بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ اب لوگتنتر بھائیہ بچا نہیں ہے اب جو ہے سپریم کورٹ میں بھی جی ہاں موڈی جی دباؤ ڈالتے ہیں وہاں پر بھی نسبکش فیصلے نہیں آتے جو کنال کامرہ نے بھگوارن سے پوتا تھا اور جو بھاچپا کا جھنڈہ لگایا تھا دوستو اب کہیں نہ کہیں وہ بات صحیح ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلگاری جی ہے دیش کی وطر منتری نرملا سیتر آون کے پتی نے ہی کھولا موڈی کے خلاف مورچہ بولے فیلال سوست ویوستہ کو لے کر پوری طریقے سے فیل موڈی سرکار جی ہے دیش میں دوست تو موڈی سرکار کو پورا ایک سال ملا تھا اسے ایک سال میں موڈی سرکار چاہتی تو اکسیزن کا دوستو اسٹاک کر کر کورونا کی دوائیوں کا اسٹاک کر کر یہاں تھا کہ ویکسینوں کو دوستو انومتی دے جاتی دوسرے دیشوں کی لیکن ہوا کیا کہ موڈی جی نے نہ ہی ویکسینوں کو انومتی دی اور دیش میں آج جس طریقے دوستو امرجنسی جیسا آلات بن گئے اس کا ذمہ داد کوئی ہوں نہیں بلکہ نریندر موڈی ہیں لوگوں کو سوہانے سپنے دکھ تو اتنا ہی مشکل اب سوچئے ہودی کی وطر منتری کے جو پتی ہیں نیر ملا سیتا رامن کے انہوں نے ہی مورچہ کھول دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال موڈی سرکار نے ایک سال میں کچھ بھی نہیں کر کے رکھا جی ہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی چناؤ پر چار کی تیانیاں کرتی رہی زوروں شوروں سے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو بھڑ کے لوگ اب سوشل میڈیا پر بھی نہیں رہا لوگوں دوستو یہ سرکار جو ہے وہ اب لوگوں کی پوری طریقے سے لوگتند کو ختم کر کر آزادی چھین لینا چاہتی ہے آپ کو بتا دوستو سو سے بھی زیادہ لوگوں کے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گا ہے اور ان کے یو آرل کو بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے ٹویٹر دوارہ کیونکہ سرکار نے دوستو ان لوگ کے ڈیلیٹ کر آیا اکاؤنڈ اور ٹویٹ جن لوگوں نے سرکار کی آلوچنہ کی تھی سوچئے دوستو سرکار بھی کتنی بڑی ڈر پوک ہے کہ اپنی آل بچن کہ جتی سرکار کی آلوچ نہ کرو سرکار اتنی مضبوط ہوتی ہے ذرا میں دوست ہو گئی یہ سرکار فیلال اگر آپ بھی دوستو شانتی پور ڈھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے اور آپ مانتے ہوئے سرکار ایک تاناشہ سرکار اس کو تدکال میں اپنے استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرن کے سامسط پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے